بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی فوشدہ مسلمانوں کو بھی شامل سواب کر لیں حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں بدکاری کمزور کلعہ کی بنیاد ہے جو اس کے اندر ہوں اور اس کی حفاظت میں ہوں اور جو اس میں پناہ لیں یہ ان کا بچاؤ نہیں کر سکتا دوستو بدکاری زنا کا دوسرا نام ہے چنانچہ پانچ صفات ایسی ہیں جو اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو وہ ان پہائی کبھی اور قابل مضمت ہے نمبر ایک بدکار عالم نمبر دو حرص میں مبتلا حاکم نمبر تین دولت مند کا بخل نمبر چار عورتوں میں بے ہیائی نمبر پانچ زانی بڑا تحقیق ہم لوگ ایسے زمانے میں موجود ہیں جس میں بیراروی کی باتیں زیادہ اور خیر و برکت کے سمان کم ہیں اس زمانے کی حالت کچھ عجیب ہے کہ اس میں جو لوگ نیک ہیں ان کو بدکار شمار کیا جاتا ہے اور ظالموں کا ظلم دن بہ دن بڑھتا جاتا ہے پرہیزگاری سے عزت اور بدکاری سے زلت حاصل ہوتی ہے مومن دانا اکل مند اور کافر بدکار اور نادان ہے تین لوگوں سے کبھی انصاف کی توقع نہ رکھو احمق سے، بدکار سے، بخیل یعنی کنجوز سے مومن دنیا کو دے کر دین محفوظ رکھتا ہے اور بدکار دین کو فروت کر کے دنیا کی حفاظت کرتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں نیکی کبھی فنا نہیں ہوتی اور برائی پر بدکار کو سزا ملتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں تین چیزیں تمہارے دین کے لیے عیب ہیں بدکاری کرنا وعدہ خلافی کرنا امانت میں خیانت کرنا بے شمار عالم بدکار اور بہت سے عابد بے علم ہوتے ہیں پس علماء سے جو بدکار ہوں اور عابدوں میں سے جو بے علم ہوں ان سے دور رہو اور ان کے ساتھ میل جور ختم کر دو سب سے زیادہ رحمت کے مستحق یہ تین لوگ ہیں وہ عالم جس پر جاہل کا حکم چلے وہ شریف النفس جس کا حاکم کمی نہ ہو وہ نیک شخص جس پر کوئی بدکار مسلط ہو اللہ تعالیٰ تین لوگوں سے کبھی خوش نہیں ہوتا متقبیر فقیر سے بوڑے زانی سے اور بدکار عالم سے گناہ پر قائم رہنا بدکاروں کی نشانی ہے بدکار سرعام بے حیائی کرتا ہے لوگوں کی حالت عجب ہے بدکاری کو عالی نصب کا نشان سمجھتے ہیں اور پاک دامنی کو تاجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں گویا دین اسلام کے لباس کو الٹا کر کے پہن لیا ہے مال بدکار لوگوں کا پیشواہ ہے اور بدکاری کفار کی خصلت ہے اس میں شک نہیں لوگوں نے گناہوں اور بدکاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بندی بنا رکھی ہے اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے جدا ہیں جھوٹ بولتے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور سچ کہتے ہیں تو ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں ناظرین کرام آپ کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں احسار نیک بندوں کی خصلت ہے اور دوگلاپن بدکاروں کی عادت ہے نیکی اور بربادی کرنے والوں کو یکساں اور برابر نہ سمجھ کیونکہ اس سے محسن احسان سے متنفر ہو جائے گا اور بدکار برائی میں ترقی کر جائے گا بدکار شخص دوزک کا ایک ٹکڑا ہے زنا کا سبب تنہائی اور خلوت ہے اور برائی کا سبب شہوت کا غلبہ ہے جو شخص بدکاروں کی حالت سے واقف ہوتا ہے اسے ضروری ہے کہ وہ ان کے عامال سے بھی دور رہے اللہ جللہ شانہو کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت علی کرم اللہ وجہو کی شان بلند فرمائے اور ہمارا آپ کا ذکر خیر کرنا اور سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو آپ کے ارشاداتِ عالی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کی نیچے لارنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا فی امان اللہ